اسلام علیکم گائز ویلکم نوبل ویلے جی بھائیوں کے لیے آج جناب لے کے آئے ہیں جناب پی ٹی اے پروڈ کرنے کا طریقہ پہلے ویڈیو ہماری ڈیلیٹ ہوگی تھی یویٹیوبی کو کمیونیٹی گائل لینڈ کی کوئی مسئلہ آگیا تھا ویڈیو ڈیلیٹ کر دی تھی نئی ویڈیو بنا رہے ہیں اور اس سے بھی آسان ترین کیا چیزیں رکوائر ہیں کتنے دنوں میں وہ خون ہو سکتا ہے کن کن بھائیوں کو ہو سکتا ہے ساری ریٹیل ویڈیو شروع کرنے سے پہلے بتا دو ہمارے چینل کو سبکرائب کر دیں اور فالو ضرور کرنا ہے کمنٹ بھی کرنا ہے جب فون ہو جائے آپ کا کمنٹ کر کے بتایا کریں تاکہ دوسری لوگ بھی فائدہ اٹھا سکیں تو ویڈیو ہم سٹار کرنے لگے ہیں اس سے پہلے اپنے ویڈیو پوری دھیان سے دیکھنی ہے کچھ چیزیں بیچ میں مس کر دیتے ہیں پھر پوچھتے ہیں بھائی کال کر کے کہ یہ نہیں ہو رہا وہ نہیں ہو رہا ہر چیز جو ایرر آئے گا وہ بھی بتایا گیا ہے ج دو چیز اس میں مسئلہ ہے جو چیزیں رکوائر ہیں کیا ٹائم ہے کیا لیمٹ ہے کتنی دیر فون چلے گا کیسے چلے گا کیا کیا ثابتہ ہے ہر چیز اس میں مینچن ہے ویڈیو بلکو آرام سے دیکھنی ہے مینویل بنائی گئی ہے بڑے آرام سے ایسی ویڈیو لینگویز یوز کی کہ آپ کو آسانی سے سمجھ آ سکے گی لے تو کرتے ہیں ویڈیو سٹارٹ پوری ویڈیو دیکھنی ہے ویڈیو پسند آئی کمنٹ کر کے بتایا کریں کہ ہم نے فون پی پیٹی اے کر لیا ہے تاکہ اور بھائی بھی ویڈیو دیکھ کے یہ کر سکے ان کو فائدہ ان کو آنا نہ پڑے لے جی ویڈیو کرتے ہیں سٹارٹ اللہ علیکم لینجی گائز سب سے پہلے آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے گوگل پہ جانا ہے گوگل پہ جا کے آپ نے لکھنا ہے پی ٹی اے یہ پی ٹی اے میں نے لکھا ایسے پیج آپ کے سامنے آ جائے گا سب سے پہلا پی ٹی اے ہوم اس پر کلک کر لینا ہے لینجی اس پر کلک کیا ایسے پیج آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گا لینجی اس کے بعد نیچے آ جانا ہے سکرول کارٹ کے یہ نیچے لکھا ہے ای سرورس اس کے نیچے اپلائی سی او سی فار موبائل ڈ آگیا آپ کا پیج فارم آگیا پی ٹی ڈائیورز میں آپ آگئے ہیں یہاں پہ آپ نے پہلے اپنا کاؤنٹ بنانا ہے کاؤنٹ بنانے کے بعد پھر آپ کو اگرے طریقہ بتائیں گے کاؤنٹ کیسے بنانے ہیں آپ نے اپنا پاسپورٹ یا جو انفرمیشن اس کے لئے ریکوائر ہے وہ چیزیں پاسٹر رکھ لینی ہے تو لیکن اس کے نیچے آگیا سائن اپ یہ سائن اپ آپ نے اکاؤنٹ بنانا ہے آپ کو پہلے بتا دیتے ہیں انشاءاللہ یہ ویڈیو ہم آپ کو ایسے دکھائیں گے کہ آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا آپ آرام سکون سے اپنا فون گھر بیٹھے پی ٹی اپروو کر سکتے ہیں ہماری پہلی ویڈیو یوٹیوب نے اڑا دی تھی پتہ نہیں کوئی اس میں وائلیشن آگئی تھی جو بھی اب سائن اپ کرنے لگے ہیں سائن اپ پہ جانا ہے اپنے سائن اپ کرنے سائن اپ کرنے کے بعد آپ نے نیچے آ جانا ہے یہ پیج اوپن پرپس آگیا آپ کس لی کرنا چاہ رہے ہیں یہی آپ نے سیلیکٹ رہنے دینا ہے اور پھر نیچے آ جانا ہے اس میں اور بھی اپشن ہے لیکن آپ نے یہی سنیکٹ اوپر والے اپشن میں جو سیلیکٹ لکھا ہوا ہے تیمپریری ریجیشن فارس اوورسیز پاکستانی یعنی کہ جو ابھی بائی بائی رہے ہیں وہ آئیں گے اس کے بعد وہ فون چل جائے گا ان کا پہلے بھی بلاک ہے تو وہ بھی چلے گا دو منز سے اگر ان کو پچھلی دفعہ وہ چھوٹی میں بند چلا کے چلے گئے ہوئے ہیں تو بھی ان کا فون چلے گا اگر اس دفعہ دو منز سے زیادہ ٹائم ہو گیا بند ہو گیا پھر دوبارہ فون ایکٹیو ہو جائے گا لیں جی اس کے بعد نیچے آجنا ہے یوزر ٹائپ اس پہ سیلیکٹ کرنا ہے آپ نے کیا پہلے والے اوورسیز پاکستانی ڈوال نیشنل نیچے والے پہ اپنے کرنا ہے فارجن آپ نے کرنا ہے اوورسیز پاکستانی یعنی کہ آپ اوورسیز پاکستانی اور پاکستان آئے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے لکھنا ہے نیچے نیم پاسپورٹ پہ جو نیم لکھا ہے ویسے لکھ لیں یا آئی ڈی کارڈ پہ جو نیم لکھا ہوا ہے ویسے لکھ لیں پہلے ویڈیوز میں ہم نے جو بتائی تھی وہاں پہ ہم نے یہ انفرمیشن ساری لکھی تھی اسی وجہ سے یوٹیوب نے وہ ویڈیو بین کر دیا کہ آپ نے سارے کانٹینٹ فالورز ہو ہر چیز نمبر نیم وغیرہ لکھا ہوا ہے آج ہم آپ کو صرف یہ ہی بتائیں کہ کیسے لکھنا ہے وہ سارا کچھ آپ کو کر کے دکھائیں گے یہ دیکھیں فول نیم جو پاسپورٹ کے اوپر نام لکھا ہے وہ لکھتے ہیں جس طرح کا پاسپورٹ پہ لکھا ہے وہ لکھتے ہیں آئی ڈی کارڈ پہ لکھا ہے جیسے وہ لکھتے ہیں نیم آپ نہ لکھنا ہے کوئی میٹر نہیں ہے سپیلنگ کا ورڈنگ کر دیتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے نیم لکھنے میں نمبر اچھا نمبر پہ آ جاتے ہیں موبائل نمبر یہ آپ نے وہ لکھنا ہے جو آپ کے پاس مجود ہے اور کسی اگر آپ کا فون بند ہے تو آپ نے وہ سیم کسی دوسرے فون میں ڈالی ہو یعنی کہ وہ فون نمبر آن ہونا چاہیے اگر تو وہ فون نمبر آن نہیں ہے تو پھر جب یہاں سے ویریفکیشن کا وہاں میسج جانا ہے آپ اس کی ویریفکیشن نہیں کریں گے میسج ہو جائے گا چوبیس گھنٹے بعد بھی رہا آپ اس کو دوبارہ کونٹ بنائیں کی کوشش کرنی پڑے گی یعنی سائن اپ دوبارہ میسج مش نہیں ہونا چاہیے پہلے یہ چیز کا دیا انک ہے کہ جو موبائل نمبر آپ نے یہاں پہ ٹائپ کرنا ہے یا جو نمبر آپ کی سیم ہے جو چلانا چاہتے ہیں ایک نمبر اس میں سے کم از کم اس کو آن رکھنا ہے کسی دوسرے فون میں ڈال کے اور وہ فون نیٹ والا ہو اس میں نیٹ چلتا ہو کیونکہ یہاں سے جب ہم نے سائن اپ کرنا ہے وہاں پہ لنک جائے گا اس لنک کو اوپن کرنا ہے اوپن کر کے وہ ویریفائی ہوگا اور پھر یہاں پہ اس کے بعد یہ لاغن ہو سکے گا اچھا جی موبائل نمبر یہاں پہ لکھنا ہے یہاں پہ کوئی بھی موبائل نمبر آپ لکھ سکتے ہیں ایسا جو میں نے بتایا کہ آپ کے نام پہ ہونا چاہیے نمبر آپ کے نام پہ ہونا چاہیے یہ مسجد ضروری ہے دوسرا وہ نمبر آن ہونا چاہیے کسی دوسری فون میں لیں جی اس کے بعد نیچے آ جاتے ہیں یہاں پہ ای میل لکھنے ہے ای میل does not matter یہ نہیں کرتا کہ ای میل آپ کے پاس ہو تو لکھیں ای میل کی جگہ آپ کچھ بھی میل تاکہ کل کوئی دوبارہ کوئی پاسورٹ بول جائیں اگر ان کوئی چیز نہیں آتی ہے تو وہ بھی وہ اپنے ای ڈی گار سے وہاں پہ جا سکے ٹھیک ہے اور تو نمبر کے لیے جو اوپر انفرمیشن دیا وہ ضروری آدھ رکھنی ہے وہ ضروری ہے آپ کے نام پہ ہونا چاہیے اور دوسرا فون کسی میں ایسے فون میں وہ چلتا جو ہے جس پہ نیٹ بھی چال رہا ہو ٹھیک ہے اس کے بعد نیچے آ جاتے ہیں سیٹی سیٹی آپ کچھ بھی لکھ لیں گجراج جلال پر جٹا لہو اسلامہ جو جس جس جسیٹی میں آپ رہتے ہیں کوئی بھی میٹرکال نہیں یہاں پہ یہ ایرر نہیں آئے گا کہ آپ نے غلط لکھتی ہے ٹھیک ہے نیچے آ جاتا ہے پوسٹر ڈریس پہ آپ نے آ جانا ہے یہ پوسٹر ڈریس آ گیا پوسٹر ڈریس پہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ پوسٹر ڈریس پہ کوئی بھی آپ اپنے ڈریس لکھ لیں پوسٹر ہوتا ہے جو مطلب پچاس آٹھ سو داس ہے آپ ادھر کا کچھ بھی لکھ لیں چار پانچ فگر یہ بھی اگر غلط لکھتی ہے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا نیچے آ جاتا ہے ڈیگار نمبر پاسپورٹ پہ ڈیگار نمبر ہے ہاں وہ ڈیگار نمبر یہاں پہ لکھنے آپ نے ڈیگار نمبر آپ لکھ لیں لکھنے کے بعد آ جائے نیچے پاسپورٹ نمبر یہاں پہ آپ نے پاسپورٹ نمبر لکھنا ہے جو دو ورڈنگ ہوتی ہے ای بی سی کے اس کے بعد جو سات میں آکھ ورڈنگ ہے وہ اگزیکٹ لکھنے ہیں نیچے پاسورڈ آ جاتا ہے یہاں پہ پاسورڈ پہ بڑے بندوں کا مسئلہ ہوتا ہے کہ انہوں نے جو پاسورڈ منچن کیا ہوئے وہ یہ چیز کی ہوئی ہے کہ پاسورڈ میں انہوں لکھاتا ہے یعنی کہ کوئی بھی جو آپ نے پاسورڈ رکھنا ہے اس کا پہلا ورڈ بڑی پٹی کا ہونا چاہیے اس کے بعد آپ کو لفظ لکھ لیں جیسے کہ میں آپ کو بتاتا ہوں ایک اپیٹل لکھ لیا اس کے بعد ایک چھوٹی پٹی کا ایک چھوٹا لکھ لیں یہ بھی رکھ سکتے ہیں اگر رکھنا چاہیے تو ایک اپیٹل رکھ لیں ایک اپیٹل رکھ لیں ایک اپیٹل رکھ لیں اگر ایک چھوٹا اور بعد میں ایٹ دا ریٹ ڈالنا ضرور ہے یعنی اس نے لکھا ہوئے کہ اپیٹل پھر ورڈنگ پھر ساتھ میں کوئی بھی یہ جو ڈارٹ سلیش یا کچھ بھی لیکن آپ ایسا کر کے میں آپ کو اگزیمپل دیتا ہوں پہلا جو ورڈنگ لکھنا ہے ایک اپیٹل کارلے آگے چھ ورڈ کے ہنسے لکھ لیں کوئی بھی گنتی کے اس کے بعد آپ چھوٹی پٹی کا کوئی ورڈ ڈالیں اس کے بعد ایڈ دا ریٹ ڈالیں ٹھیک ہے اور نیچے بھی یہ سیم کرنا ہے یہ سیم ہو جائے گا یہ پھر سے آپ کو بتا دیتا ہوں یہ چیزیں جو آپ کو میں نے بتائی ہیں یہ ایسے سیلیکٹ کر کے نمبر آپ کے نام پہ ہونا چاہیے جو چیز بہت ہی ضروری ہے اور نمبر آن ہونا چاہیے یہ بھی بڑا ضروری ہے نیچے ایمیل کچھ بھی لکھ لیں پوسٹر ڈریس جو سناتی کا نمبر ہے وہ وہی ڈالنا ہے جو آپ کے پاسپورٹ پہ ہے نیچے سامنے پاسپورٹ نمبر لکھنا ہے نیچے پاسپورٹ میں بہت زیادہ بندوں کو مسئلہ ہوتا ہے بھائی بھائی کر دینا ہے اس کو سبمیٹ یہ ادھر یہ چیک کرنے سبمیٹ کریں گے ادھر یا لکھ کے آپ کو اس لیے نہیں بتا رہے پچھلی دفعہ لکھ کے بتایا تھا تو انہوں نے نا سوڑا سا بین کر دیا چیز ٹھیک ہے آپ یہ دیکھیں یہ آ گیا اس کو سبمیٹ کر دینا ہے آپ نے یہ سبمیٹ کر دیا جب سبمیٹ کریں گے تو یہ ایسا آپ کے سامنے یہ چیز آ جائے گی یہ دیکھیں آپ کو میں بتاتا ہوں یہ چیز کہ وہاں پہ ایک میسج آئے گا جو آپ کے پاس نمبر آن ہے نا اس پہ ایک میسج آئے گا یہاں پہ آپ کے سامنے چکے کہ جو لنک آپ کو سنڈ کر دیا گیا اس نمبر پہ یہاں پہ اوپر شو ہو جائے گا سبمیٹ کریں گے اگر کوئی ایرر آئے گا وہ ایرر آپ نے ٹھیک کرنا ہے اگر ایرر نہیں آتا تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہاں پہ ایک آپ کو میسج آئے گا کہ آپ وہاں پہ آپ کا لنک سنڈ کر دیا ہے اس لنک کو آپ نے کلک کرنا ہے اور کلک کرنے کے بعد آپ نے اس کو اوپن کرنا ہے نیٹ کے ذریعے تو وہ ویریفائیڈ ہو جائے گا یعنی آپ کا کاؤنٹ بن جائے گا ایک چیز کا حیار رکھیں کہ یہ دفعہ یہ خود بھی ڈریکٹی ایکٹویٹ کر دیتے ہیں لنک بھی نہیں جاتا لیکن نمبر آن ضروری ہے کسی دوسرے فون میں اور ہنڈر پرسنٹ وہاں پہ لنک جانا ہے وہ سارا کام ہے یہ کرنا ہے آپ نے اس کے بعد جب یہ آپ نے کار لینا ہے آپ کا جب ویریفکیشن وہاں سے کار لیں گے پھر آپ نے وہاں پہ آنا ہے جہاں پہ آپ نے کاؤنٹ بن گیا آپ کا یہ پیج یہ اس چیز پہ آنا ہے پہلے آپ نے سائن اپ پہ کاؤنٹ بنائے ہیں دوبارہ آپ نے لگن کرنا ہے لگن کرنے کے لیے یہاں پہ آج موبائل نمبر پہ کلیکٹ کر لیں کیونکہ یہاں موبائل نمبر سے بھی اس کو لگن کر سکنے اگر آپ نے آپ کی ای میل ارجنل وہاں پہ آپ نے ڈال لی ہوئی ہے تو آپ ای میل سے بھی اس کو ویریفائی کر سکنے کوئی مسئلہ نہیں ہے موبائل نمبر سے ایزیل ہی رہتا ہے کیونکہ ہر بندے کے پاس موجود ہوتی ہے کوئی مشکل نہیں یہ موبائل نمبر میں نے یہاں پہ لکھنا ہے یہ جیسے کہ میں موبائل نمبر ٹائپ کر رہا ہوں کوئی موبائل نمبر میں یہاں پہ ٹائپ کر لیا ٹھیک ہے اس کے بعد لیں جی پاسورڈ میں نے رکھا وہی جو میں نے آپ کو بتایا تھا یہ پاسورڈ لگانے لگا ہوں میں لیں جی یہ پاسورڈ اس کے بعد میں نے یہ پاسورڈ لگا لیا ہے لیں جی آپ اس کو کر دینا ہے لگن یہ لگن میں کر رہا ہوں یہ ایسے آپ کے سامنے یہ ہو گیا اوپن یہ دیکھیں جی یہ پہلے میں نے کونٹ بنایا ہے اس کے بعد میں نے اس کو لگن کیا ہے کونٹ بننے کے باہیی لگننے کے باہیی ایسا آپ کے سامنے ایک پیج آ جائے گا یہ اوپن ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے کہنا ہے آئی اگری وید اب آب یا نیچے جو آپشن اس پر کلک کر دینا ہے یہ لے جی یہ کلک میں نے کر دیا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ یہ تین کراس دیکھ رہے ہوں گے یہ ادھر ادھر آگئے ہیں یہ چیزیں آ جائیں گے آپ کے سامنے یعنی کہ یہ اوپر سب سے پہلے نمبر پہ ہے جو ہم نے جو طریقہ بتایا temporary registration of mobile device and for region national یہ اس پر اوپر کلک کرنا ہے یہ نیچے آ جائے گا apply کرنا ہے بطلعہ ہم apply کرنا چاہتے ہیں application تو آپ نے آنا ہے نیچے پہلے نمبر پہ apply for یہ اس option پہ جانا ہے آپ نے یہ اوکے کیا اوکے کرنے کے بعد آپ کے سامنے کسا ہی page آ جائے گا یہ دیکھیں page آپ کے سامنے کھل گیا ہے یہ page اب یہ page یہ دیکھیں اس کے اوپر پاکستانی لکھا ہوا ہے یہ پہلے نمبر پہ پاکستانی ہے یہ چیک کر لیں آپ ٹھیک ہے اس کے ق noble do a national آپ پاکستانی پہ نہیں دیے ہیں یہاں پے لکھنا آپ نے passport نمبر ٹھیک ہے passport نمبر لکھنا ہے passport نمبر آپ کے سامنے جو پیچھے آپ نے لکھا تھا کون نمبر آئیتا ہے وہ ہی لکھنا ہے اس کے بعد نیچے آ جائیں یہ پاسپورٹ لکھنے کے بعد ادھر کوئی بھی پاسپورٹ لکھ لیں جو آپ کے پاس مجود ہے آپ کا اپنا ہونا چاہیے تو آپ کا اپنا ہونا چاہیے اس کے بعد ایک چیز کا ورحیار رکھیں کہ جو بھی چار مند سے کم ٹائم اس پر ہونا چاہیے چار مند سے کم ٹائم بندے کو آئے ہونا چاہیے یعنی ایک سو بیس دن کے اندر اندر آپ اس کی افلیکشن کا اگر زیادہ ٹائم ہو گیا تو آپ کا پاسپورٹ ایک سیپٹ نہیں کرے گا اس کے بعد یہاں پہ پاسپورٹ نمبر لکھنا ہے اس کے بعد یہاں پہ انٹری ڈیٹ کرنی ہے کہ آپ کی جو گول سٹیم پاسپورٹ پہ آتی ہے لازٹ ٹائم ہم نے ویڈیو میں دکھائی تھی گول سٹیم پاسپورٹ پہ لگی ہوتی ہے کہ پاکستان میں آپ کی کب انٹری ہوئی کچھ کرے پاسپورٹ کے اوپر سے دیکھ لیں غلط کریں گے تو امیگریشن کا ایرر آئے گا اگر آپ کا امیگریشن کا ایرر دو ہی حالتوں میں آتا ہے اگر ادھر آپ کا غلط انٹر کریں گے یا پھر آپ پاسپورٹ نمبر غلط کے یہاں پہ سیلیکٹ کیا جی آپ دیکھیں اس پہ کون سی ڈیٹ کو آئی ہے یہ چیک کریں یہاں پہ میں نے مثال کے طور پہ میں آیا ہوں اگست کی سولہ ڈیٹ کو یہ میں نے سولہ ڈیٹ یہاں پہ منشن کر دیا ہے اس کے بعد آپ کتنی دیر تک رہنا چاہتے ہیں یہاں پہ چار منٹ کر کے چار منٹ کم از کم یہ چار منٹ آپ نے ایسے کر کے چار منٹ میں دسمبر کی تیز کر لیتا ہوں یعنی جتنی ڈیٹ کو آپ آئیں اس سے چار منٹ آگے کر لیں کوئی بھی یہ مسئلہ نہیں ہے جو انٹری ڈیٹ پاکستان میں جو گولز ہیں وہ صحیح لکھ نہیں آگے چار پانچ چھے میں نے کچھ بھی لکھ لیتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اب آجیں نیچے نیچے آگے جناب نیچے آنے کے بعد آپ نے کرنا یہ ہے کہ یہاں پہ آپ نے سنگل سیم ہے یا ڈبل سیم ہے آپ کا موبائل اگر سنگل ہے تو کوشش کریں سٹار ہے زیرو سکس ہے اس کے ذریعے اپنے فون کا آئیمیم نکال لیں وہاں پہ اگر سنگل سیم آئی فون سارے ڈبل سیم ہوتے ہیں ایکس سے اوپر اوپر ٹھیک ہے ایکس سے ایس سے لے کے اور باقی سٹار ہے زیرو سکس ہے کر کے وہاں پہ آئیمیم شو ہو جائیں گے اگر سنگل سیم ہے سنگل پہ کلک کر لے دیکھیں سنگل پہ کلک کریں گے ایک اپشن آ جائے گا اگر ڈبل پہ کرتے ہیں تو یہ ڈبل یہ ڈیچے دو آئیمیم بغیرہ اب آگے ہیں ادھر نیچے نیچے ادھر لکھنا ہے موبائل کا آئیمیم نمبر آپ نے یہاں پہ آئیمیم نمبر لکھنا ہے اور صحیح لکھنا ہے پہلی سلاٹ پہ اور پہلی جو آئیمیم میں اپنا نمبر صحیح لکھ لیتے ہیں تو پھر ایسیم آپ کو لینا پڑے گی کوشش کریں یہاں پہ آئیمیم نمبر ڈالیں وہاں پہ اپنا موبائل نمبر وہ لکھیں جو زیادہ ضروری ہے جو استعمال کر رہے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ جو نمبر لکھنا ہے اس کے لیے نمبر آن ہونا پہ ضروری ہے موبائل نمبر پہ دوبارہ ایک اوٹی پی آنا ہے اس سے ویریفکیشن ہو نہیں ہے جس طرح پہلے ایک لنک آیا تھا بے اوٹی پی آئے گا یہاں پہ وہ موبائل نمبر آپ نے ڈائل کر لینا ہے جو آپ کے پاس موجود ہے جو آپ چلانا چاہ رہے ہیں یہاں پہ نیچے آ جائیں یہاں پہ نیچے آ جائیں آپ انہیں پریٹر سیلیکٹ کرنا ہے آپ کے سم جھونگ پہ ہے یو فرم پہ ہے ٹیلی نار پہ ہے مثال کہ میری ٹیلی نار پہ ہے میں نے ٹیلی نار کر لیا ٹھیک ہے ٹیلی نار پہ نیچے آ جانا ہے دوسرا ایمیم نمبر ڈالنا ہے فون کا یہاں پہ دوسرا ایمیم نمبر ڈالنے کے بعد یہاں پہ اپنے دوسرا موبائل نمبر اگر آپ دو نمبر چلانا چاہتے ہیں تو دوسرا نمبر یہاں پہ لکھ لے یہاں پہ نمبر دوسرا لکھنا ہے دوسرا نمبر لکھنے کے بعد اگر آپ ایک سم چلانا چاہتے ہیں تو یہاں پہ جگہ چھوڑ دینی ہے یہاں پہ دوسرا نمبر آپ نے نہیں لکھنا یہ نئی اپڈیٹنگ آئی ہے پچھلے بندوں کے لیے انہوں نے ریکوائر کیا تھا دو نمبر ہونے چاہیے آپ کے نام پہ اب کوئی مسئلہ نہیں ایک نمبر ہے اگر آپ کے نام پہ ایک سم چلانا چاہ رہے ہیں دوبال سم فون ہے یا دو سم میں چلانا چاہ رہے ہیں وہ دوسرا نمبر بھی لکھیں وہ بھی آپ کے نام پہ ہونا چاہیے اس کے لیے تین چیزیں بڑی ضروری ریکوائرمنٹ ہے سارے اس پرسیجر کے ایک سم آپ کے نام پہ ہونے چاہیے دونوں دوسرا ایک سو بیس دن کے اندر اندر کا ٹائم اور اپلیکیشن کے لیے ٹھیک ہے یہاں پہ نیچے دوسرے نمبر پہ پریٹر سیلیکٹ کار لینا ہے یہاں پہ میں یو فون کی ڈالی ہے یو فون کار لیتا ہوں یہ سارا پرسیجر مکمل کرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں اوپر سے لے کے پھر اس ایک دفعہ آپ کو تھوڑا ربیٹ کر دیتا ہوں کہ یہاں پاسپورٹ نمبر منشن کرنا ہے یہاں پہ پاسپورٹ نمبر ہے یہاں پہ انٹری ڈیٹ ہے اس کے بعد یہاں پہ جب آپ چار مین ایکسٹینڈ کر کے سنگل سیم ہے تو سنگل سیم دبل سیم ہے تو دبل سیم یہاں پہ موبائل کے آئیم ایم نمبر سٹار ہے زیرو سکس ہیش کے ذریعے آپ موبائل پہ ڈال کریں گے کسی بھی فون کے اوپر سٹار ہے زیرو سکس ہیش ٹھیک ہے سب بندوں کو زیادہ تر یہ پتہ ہی ہے لیکن سٹار ہے زیرو آئیم ایم نمبر آ جائے گا سیٹنگ میں سے جا کے نکال لیں تو وہ اوپر نیچے ہو سکتا ہے آپ سے مثلا ہو جائے سٹار ہے زیرو سکس کے ذریعے زبدس آئے گا اس کے بعد نیچے موبائل نمبر لکھ دیا جو آپ کے پاس آن ہوگا یہ پہلا جو نمبر آپ نے لکھنا ہے نہیں در یہ آن ہونا مسئلوری ہے وہاں پہ انٹ پہ اٹھی بھی جاتا ہے ٹھیک ہے نیچے ٹیلین اپریٹر دوسرا ایم نمبر نیچے اپریٹر پھر یہاں پہ آئی انڈرسٹینڈ یہ لکھا ہے جو انگلیش میں کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اس پہ کلک کرنا ہے آپ نے ٹھیک ہے یہ میں نے کلک کر دیا اس کے اوپر پھر یہ نیچے آجان ہے ادھر یہ چیک کریں یہ سب میٹ یہ دیکھیں ایک سیکنڈ یہ سب میٹ کا اپشن ہے چیک کرنے یہ سب میٹ پہ آپ نے کرنا ہے کلک جب آپ سب میٹ کلک کریں گے یہاں پہ اوٹی پی کا اپشن آ رہا ہے وہاں پہ ایک اوٹی پی جائے گا اوٹی پی بھی آپ نے لکھ کرنا ہے تو سب میٹ ہو جائے گی جب آپ کی سب میٹ ہو جائے گی تو یہاں پہ آپ نے جس پیارے میں یہ چیک کرنے یہ میں نے ایک فون کیا ہوا ہے جو میں آپ کو کونٹ دکھا رہا ہوں وہاں پہ میں نے ایک اکونٹ کیا یہ میں آپ کو ٹھوڑا ڈیسٹ ٹep پہ لے کر چلتا ہوں یہ دیکھیں یہ نمبر چل رہا ہے یعنی اس کے اوپر آپ کا سٹیٹر پیڈ آ جائے گا اگر آپ نے دوبارہ اس کاؤنٹ کو سٹیٹر چیک کرنا میری سیم نہیں چلی یا کب چلے گی دوسرے چوبیس گھنٹے کے اندر اندر سیم چال جاتی ہے ٹھیک ہے کچھ فنوں میں سیم ٹائپ ہی چال جاتی ہے ہائی فون میں چوبیس گھنٹے کے اندر اندر یعنی دوسرے دن چال جاتی ہے یہاں پہ آپ ڈیٹیل چیک کر سکنے ہیں اور ہماری ویڈیو آپ کو کیسی لگی ضرور بتائیے گا اور چینل کو سبکرائب ضرور کر دیں